مدبر اللیلے والنار محفوی للہول والہوالہ ویلہ لنا الہ آسن الہال اللہ مردکنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الاخرہ شفاعت الحسین وادخلنا فی زمرت شیعت الحسین وزدنا محبت الحسین علیہ السلام اللہم مجالنا من المتمس کینا بے ولایت علی ابن عمی طالب علیہ السلام بار الہ عظیم ذکر نو قبول فرمائے بانیاں نے مجالس دی دو روزہ محنت اپنے دربار اچھ قبول فرمائے تمام خان سہبان دے گھران دے وچھ ہمیشہ خیر و برکت دے نزول فرمائے جمعی آفات بلیات ارضی و سماوی کو لمافوز فرمائے دو روزہ ذکر پاک اچھ اچھ اس وستی دے اچھ علاقے دے جتنے مومنین دامیں درمیں قدمیں سخنیں لنگر نیاز اچھ اعتمام اچھ حصہ ملایا اچھ روزگار اچھ برکت اتا فرمائے مالکنہ دی مشکلات آسان فرمائے تمام دعائیں قبول فرمائے حاضرین مجلس دے حاجات پورے فرمائے حسن سارین قربلا مولدی زباری نصیب فرمائے ظاہرین دی مشکلات آسان فرمائے کریم اللہ اس ویلے تے موت نہ دے میں جیتن تیری ذات تے چودہ راضی نہ ہو جامائے امام دا ظہور فرمائے مولادی زیارت دے قابل بنا بسول علیہ محمد وعال محمد وعجل عبادت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ تمام عبادت دی قبولیت دی خاطر بلندر سلوات اللہ محمد وعالی اللہ اللہ اعوذ باللہ احمد شیطان رجیم بسم اللہ احمد رحمان رحیم سلوات اللہ سلوات اللہ رب اللہ اللہ سلام وعالا رسول سلا وعالا رحمان 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 مبادو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کو عبادت قبول فرماؤے دیر زر تشریف فرماؤ مالک کو نقائندہ موتاج نہ کرے جنہیں قدم چل کے مالک قدم قدم دے بدلے آجر عظیم اتا فرماؤ واحد ذکر امام حسین ہے جڑا بکشش دہ ذریعہ نجات دہ ذامن ہے ایک ایسی سلوات پڑھو جو میں گھرانہ لائے کے سلوات ہے اللہ موسیقی میرے بعد میرے انتہائی واجبہ لے ترام برادر مکرم بھائی نیاز حسین جعفری صحیب تشریف لائے میں تہ دلتوں انہاں مشکوراں جو اپنے قیمتی وقتی چون انہاں ٹائم کڑھیا اور اس دھرتی نو یہ شرف وکشیا ذکر پاک دے حوال دے نال مالک انہاں دینن کی دراز فرماؤے مالک انہاں سیعت و سلامتی عطا فرماؤے مولادہ بہترین مداخان اور مولادہ فقیر ذاکر دردانہ ذاکر شاہ صاحب دا حکمہ ہی بھائی انہاں ضرور بلا منا ہے تو انہاں دی مہربانی ہیں جو پہلی کال تے انہاں آکیت وڑا حکمے تے میں ضرور حاضری دے ساں مالک انہاں اس تو زیادہ عطا فرماؤے اس وقت تے انہاں ساڑے مہمان ہیں انہاں دی اوصلہ وضائی کرنا ساڑے ہوتے واجبے تو انتہائی پرخلوص اور خلوص دل دے نال سننا بھی ہے اور انہاں دی اوصلہ وضائی بھی کرنی ہے وہ زیادہ سفر کر کے ہیں مالک انہاں دی سفر بھی خطر فرماؤے جتنی دعائیں منگی ہیں انہاں دی قبولیت دی خاطر بلند تر سلوات پڑھو سارے حضرات صلی اللہ محمد و آل محمد چپ کر گئے ہو سلوات تاکہ یہ چندہ تا نہیں منگیا سلوات مکتصر وقت ہے جیڑا ٹائم دیتا ہے اسے دندر بھائی قاسم خانم ہے اپنی نوکری مکمل چکرہ میں دسنا چاندہاں جلی شب جمعہ ساں حدیث کی ساتھ تلاوت کریں دے آئیں اس حدیث کی ساتھ تلاوت دا عجر کتنا ہے باقی گلہ تو سارا سال سنو دے آئیں نا بھائی اس حدیث کی ساتھ پڑھن دا سواب کتنا ہے میرے چھویں امام فرمایا جیڑی مشکل چی مبتلا ہوئے نا گھر دے ویچ محفل حدیث کی سابر پاچہ کر مشکل جانے تیسا چودہ جانی اور ڈھیر ساری حدیث نے اس حدیث کی ساتھ دی تصدیق کیتی ہے پانچہ ہستیاں چادر اٹھایاں بہت لمح سلسلہ راوی جابر بن عبداللہ انساری انہاں روایت کیتی ہے پاک سیدہ دیکھو لوں جو اصلا جدہ پانچہ ہستیاں چادر دے تلے آگئیاں ہیں نا پیغمبر خدا نے چادر دے چاروں کو نے نب کیا کہا اے میرے اللہ اے میرے حامین اے میرے خاسن انہاں دا گوشت میرا گوشت ہے انہاں دا خون میرا خون ہے اے میرے بچویں میں انہاں دے بچوان جنہاں انہاں نو نراز کیتا انہاں نے مصطفیٰ نو نراز کیتا جنہاں انہاں نراز کیتا انہاں نے مصطفیٰ نراز کیتا نلڑ شیعہ دے نال مہدان کربلائچویک جنگ یدید حسین دنال نہیں لڑیا مصطفیٰ دنال لڑیا یا اینجنی آخری مند ہے یوں چنارہ ہے ایدری حسن نایہ دے جو تُو ہاتھ کھول کے نماز پڑ من کے پڑ کھول کے پڑ اتنی گل ذہن چھڑک جو حسین حق یدید باطل غلط پی آتا بھائی لائی مجلس چل دی پہی ہے دنیا ویدی پہی ہے پیغام اس ممبر تو ایسا وجنا چاہی دا زمانے نو پتہ لگے جو منن والے ہاں دا کیا مقام ہے جنہ نو منن کھلن اللہ انہوں کیلئی عظمت آتا کی تھی مجلس حسین ایک فکر دا نا ہے کہی نا کہی چیز اس حدیث کی ساتھ اللہ نے توفہ دیتا اہل بیت اتحارن آیت تطہیر دا بھائی قاسم خان آیت تطہیر جبرائی لائی کے آجائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ آنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطَحِيرًا اے دیر بندے ترجمہ غلط کاروائن دے ماشاءاللہ بَيْنَا نُو اِنْيَ پاک کارجیمِ پاک کرن دا کہ اے غلط بات ہے بھلے ترجمہیں کریم خالق پر افرمین دے مَا اِنَّنُو اِنْيَ پاک رکھے آئے جی میں پاک رکھن دہا کہا ہم جان نہیں پئی اَلِيُنْ وَلِيُّ اللَّهُ اچھا اے نبی دے کہا نا مجھے جانا ام سلم ہے بی بی پاک جو ہے نا تُو نا کے آقا میں چادر اٹھا سکتی ہیں پیغمبر فرمائے اللہ تنہو وکھرا مقام عطا کیتا ہے تُوہیں حسنہ انہو چاہ کے کھدایا ہے لیکن چادر جڑیے ایک کسا مقصود سے پنجتن وستے توجہ کر آئے بسم اللہ جدہ پنجتن پاک دہ مقابلہ نبی دہ حرم نہیں کر سکتا کوئی غیر کی میں کر سکتا وہ سانو دکھ کھوندہ ہے جدہ ہر شہر علا چھڑے ان دن نور تے خاک جلے ملے ان دن علیشی ان دکھ کھوندہ ساڑی زید کائی نہیں ساڑا بننا کوئی نہیں بننی ہوتے توجہ ہے نا بھائی حق نو حق آق باطل نو باطل آق ساڑی کائی لڑائی کائی نہیں توں حق تے باطل نو رلائی کھلوتا ہے جی تہو سانو دکھ کھوندہ نرازتہ نہیں ہوگئے بھائی چھو پکار گئے ہو صبح دہ ٹائم ہے مجلس شروع ہوئی ہے تے مولاد ابی اترین مدہ خان میرے بعد بیٹھیں تے وہ لے پڑسیں جی لے میں باس کر نہیں ہے توجہ ہے نا بھائی زندہ بار زندہ بار جزید سادات دشمن تلال بے حشو اللہ مصالح اللہ محمد معالد جبرائیل آیت تطہیر لائے کے آگیا اے حسنیاں چادر دہے ٹھا گئیا نبی دست دیتا تعرف کرا دیتا جبرائیل آیت تطہیر لائے کے آیا کھلا ہے اس مقام تے نا بھائی جانا جبرائیل پوچھتا پیا یا رب من تحت القساب پالنے والے خالق چادر کون حسنیاں ان تو آٹے چکیڑا بندہ جڑھائے نہیں جانا تھا جو جبرائیل دروازہ اہل بیت تے آیا ہے تکیہ ہی واری آیا ہے بولو بھائی کہیں لے جھولا جھولا ہے اسے کہیں لے حسنینو پرانتے چاکے ارشن دی سیر کرائیے کہیں لے پاک سیدہ دیا چکییاں بیٹھا چلائیں دا جاگ دے بیٹھا مجلے سے چکی دے بلائیں دے بندے نہیں بلائیں دے کچھ بندے گھوٹی دے بھائیں دے توجہ ہے نا بھائی جبرائیل چکییاں چلائیں حسنینو پرانتے چاکے کھڑا جائے تے ایک ایسا ویلہ بھی آجائے اید دے دن نے حسنینو کے امہ ساڑے کپڑے بی بی فولانا کہتو اڑے کپڑے درزی کولے توجہ کرائے توجہ کرائے بی بی دے آکھنا ہاں بی بی دے آجائے لفظ ختم نائنوے ہوتے بے غیبی چوازے جبرائیل صدرہ چھوڑ بیشتے برینی چو سونے جوڑے چاہ دروازہ سیداؤ تے ون دروازہ محمد مصطفیٰ تے ون دروازہ تطہیر تے ون اُتھے ون کے متا فقر و مباحت جب یا کرے جو میں استاد الملائکہ میں مقرب فرشتہ ہاں اُتھے نہیں فقر تے مباحت کرنا بلکہ این آکھیں آنا خیات الحسنین میں حسنین دا درزی وہ جنہ دے پتران دا درزی جبرائیل ہوئے تو کمی جنال ملائے دا یا آلی اللہ انہاں نو عظیم مقام عطا کیتا بھئی کپڑے جنتی چو بھیج کے اللہ فیصلہ کر چھوڑے آ جو اِنہ چودہ دا وطن زمین نئی عرش برین انہیں کہا لینا اچھا اللہ ایتنی ہے کہ جبرائیل کپڑے چاہ لیتے ونج نا پیلایا مدینے چوہ سوا کے لائے ونج انہیں کہا اللہ تیو کہ جاہتے ونج جی ایتا مطلب بھائی پہلے تیار رہائیں بولو جبرائیل در زبان کی آیا انہیں یہ جنا مقام حدیث قصہ جیتے چادر ایتے پانچ ہستے ہیں بھائی قاسم خانہ ہیں ان جبرائیل کیوں پچھتا پیا جو کون ہیں اس وست دلیل دیتی ہے نا بھائی جولے جولائیں چکیاں چلائیں اندر ریبان کے لیے آج پچھتا کھلا یا رب منتہ تلقیسہ چادر ایت کون ہیں عظیم میرے پاس بکھیا ہے چادر ایت کون ہیں جبرائیل پچھتا پیا ہے اصلا سارے گجوجی وست دلیل دیتے ہیں جتنے مومنین حضرات بلوچ سہبان بیٹھے ہو سید مومنین مجلس سے بیٹھے ہیں سارے مل کے جبرائیل تے سوال نہ کرائیں چاہے اچھو جب ملاج ملاؤ یا ریڈی سر دیکھائی جیڈی بڑھائیں بیٹھے ہو آئے جبرائیل کل پچھتے ہیں جبرائیل کل پچھتے ہیں چاہے چکیاں چلائیں یہ نہیں جھولیں جھولائیں نہیں در زیبان کے گیاں آج پچھتا کھلا ہے جو چادر ایت کون ہے جبرائیل جواب دے سی جیڈا چکی چلائیے تا جناب سید آئی جیڈا وہی لائکے گیاں تا مصطفیٰ آئی جاگ دے بیٹھے ہو جیڈا جولا جولایا یا مجتبہ دا جولایا یا حسین سید شہدہ دا جولایا ہے جبرائیل پیا دا جیڈا پانچ نور کٹھے ہو میں جبرائیل ہی نہیں سجان سکتا مصطفیٰ کون ہے مرتضیٰ کون باز آخری بات اللہ تعرف کرایا ہم فاطمتو وعبوها وبعلوها وبنوها جبرائیل سن اے فاطمہ اے فاطمہ دا باپ اے فاطمہ اے فاطمہ دا شوہر اے فاطمہ اے فاطمہ دے بیٹے حسنین توجہ ہے نا بھئی پیغمبر سلطان علم بیابی ہے خاطم علم بیابی ہے محبوب کبریابی ہے توجہ کرائے جلے زہین تے فتین لوگ بیٹے ہو ڈیرے دی مٹی بڑی زرخیز زمین ہے اے لفظی قدر تو سا نہ کرے سو زمانے تے کون کرے سی بھئی توجہ کرائے نبی سلطان علم بیابی ہے اللہ پیغمبر تو یہ تعرف کرا سکتا آئی لیکن جناب سیدہ تو تعرف کرا کے اللہ دسنا چاہتا ہے جو اللہ دی کنیز خاص اگر زمانے دے بیچے اے تا حسین تھی اما جناب زہرہ صلوات اللہ جنہوں اللہ نے مقام تے عظمت عطا کی تھی توجہ کرائے اللہ نے ان ملائک کا اچتارف کرایا یا سکانہ سمواتی انی ما خلط سماعا مبنیا ولا اللہ مدہیا ولا کمرہ منیرہ ولا شمسا مضییا ولا فلکا یدور ولا بہر یجری ولا فلکا یسر اللہ فی محبت ہاں اولاہ الخمسد اللہینا امتا تلقیسا امر یرشی مخلوق غوردنار سنو میں آسمانہ دے ساتھ شامیان تانین میں زمینہ دے ساتھ فرش بنائے میں بحر و برخ خلق کیتے میں کشتیاں بنایا توجہ ہے نا بھائی میں نہیں بنایا میں رات بنایا الگرز میں اٹھارہ ہزار آلمین جو شاید بھی خلق کیتی ہے انہا پنیاندہ صدقہ جڑے چادر اٹھ بھائے کہ میں اللہ دی تصویفیں کرے یا علی اگر میں انہا نو خلق نکرہا میں کائنات جگہ شاید بناوائینا اے وجہ تخلیق کائنات ہن حضرت امیر المومنین پر پوچھ دیں یا رسول اللہ اے جو ڈی حدیث کیسا اصلا چادر اٹھا گیا ہے تطہیر دا توفہ مل گیا ہے اللہ کلمہ حسری بھیج دیتا انما کلمہ حسری نا کائشہ باہر وان سکتی نا باروں کائشہ آ سکتی توجہ ہے نا بھائی اصلا جو آ گیا ہے تیسے حدیث کیسا دی تلاوت دا سواب کتنا اسے پیغمبر فرمایا آج تلائے کے قیامت تک تیرے شیعہ جدا نیڑی محفل چی اس دی تلاوت کریسے جتنے شریک محفل ہو سین اجا حدیث کیسا دے اختتام ہوندہ ودہ ہو سین اجا اپنی جگہ تو نہ اٹھیسے جو اللہ انہوں دے گناہ ہوندی تخت نصاف کر چھڑے سین سمجھانے دی بھائی فرمایا کوئی غم زدہ ہو سین یو دا غم دور ہو سین کوئی بیمار ہو سین بیماری دور ہو سین بے اولادوں سے اولاد مل سی بے رزقوں سے رزق مل سی ایدھیں تلاوت دبوں ودہ سوا ضروری نہیں جو مطہ کھائے مولوی صاحبہ اپنا راہ ہم وار کھلا کریں دا ضروری نہیں جو مولوی پڑھے جلہا قرآن صحیح طریق نال مردے یا مصدورے پڑھ سکتے وہ حدیث کی ساتھ تلاوتی گھارچ کر سکتے آپ نے گھرانو زینت بناو ذکر آل محمد دینا زینت دیو تو اٹھے گھران دیچو قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آمونی چاہی دیئے حدیث کی ساتھی ذکر آل محمد دی آواز آمونی چاہی دی جو تم علی نشیہ ہیں پردیس چلہ پہی تے بھینہ نہ لٹھے حکم دی تعمیل ہے اپنے عزتہ لے بھیرانو ٹائم دیوا ہونا سفر کرنا ہے پردیس چلہ پہی تے بھینہ نہ لٹھے سمیں نگوئے ہو جہاں دا جملہ میں پڑھنا چاہنا میرے مولا امام موسیق قاظم دا فتر ہے جہاں دا ناقاسے میں جہاں دی قبر ہلہ دے شہر اچھے مادی وسیعت آئیں جنگلند سفر کریں آبادی ہیں چونہاں گزریں نیک کو آرام کریں رات کو سفر کریں کوئی ذات پچھیں غریب الوطن جتنے سنی حضرات بیٹھے ہو میں سوال کرنا چاہنا اے سیدہ ذات کیوں لوگ آئی ہے جو لوگ عجر رسالت دے دے بسم اللہ کا نا بھائی بسم اللہ کا نا بڑے قدردان لوگ بیٹھے ہو مالک تو انہوں کہیں غم اچھ نہ رہا ہوئے پردیس چلہ ہے بھائی بسم اللہ کا نا میں قربان ہو جاؤں ہاں بھائی جنہ جنہ بھی ظلم کیتے ہیں اہل بیت اتحار تھے مالک تمام نو واسل جہنم فرماؤں اللہ ہو آمین زندگی اچھ دو چیزیں دے کمپرومائز نہ کریں ایک امیر قینات دی بلا دوسری امام حسین باد شادی عزد آری علامہ اقبال نہیں ہے کیا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر دین چھے دو چیزیں ایک پتردہ سجدہ پیو دی تلوہ انہوں کڑ لو دین اچھ کے شران دی تو اس واسطے خرچہ دین تھے ہویا علی دا پردیس اچھ زندگی گزرین دے پہن ابو بصیر اپنی زوجن ہوا دا میری دھی آسمہ جوانے آنکھیں تے میں دھی دا اقدس مسافر نال کر چھوڑا جنک دے کیا دیئے تو آکے میں میں معاقومہ تیری مرضی دیگا لے منہ نہ کریں دی لیکن دی دا رشتہ انہوں پہ دے نا جیدی ذات تا پتہ نہیں ایک لفظ دی رگا دی خان دی درتی دے غیور شیعہ میں قربان ہو جا جہاں جہاں آکھیں سنا دی دا رشتہ انہوں پہ دے نا جیدی ذات تا پتہ نہیں جنک دے کیا دا انہوں لفظ آکھیں نہیں وطنہ آکھیں جنک دے کٹ کر کے ٹل دائیں منہ ساگی موسیٰ قاظم نظر آنگا مت تا کوئی رلو یا سید ہوئے بسم اللہ کا نا بھائی شادی دی تاریخ بھائی قاسم خان مقرر ہو گئی پردیسی سید بھائی مجاہد سیرے پائے راج رنہ رومن دی آواز آسمان یا سہیلیاں سنیئے وہ ان کیا کہ انہیں آسمان لا جانے تیری شادی تیرا بابا کے جائے مغموم بندی نال پیا کریں جلہ پردیسی سیرے پائے بیٹھا ہے روندہ ہیزار ہزار بیٹھا ہے یا دی میرے پیونوں سے دو ابو وسیر قریب آیا بابا کیے جائے گمگین بندی نال میری شادی پیا کریں جلہ سیرے پائے بیٹھا ہے روندہ ہی بیٹھا ہے بابا لگا وانجوز جوان نواک شادی دی تاریخ وداونی وی ودا لے وطن تمہا سدنیوں بھی سادلے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن میں قرمان ہو جاں ابو وسیر قریب آیا آدھے شادی دی تاریخ وداونی وی ودا لے وطن تمہا سدنیوں بھی سادلے تھٹا سابار کیا دے روندہ اس واسدے بیٹھا ساڑے پردادار کوئی گھر تو باہر آمن دے دا دن ساڑے پردادار تدہ گھر تو باہر آمن دن جدہ دین دے آوکھی بانوان بسم اللہ قرآن بڑے قدر دان لوگ بیٹھے بسم اللہ قرآن میں قرب ہو گئی شادی ہر نماز اچھ دعا مانگیا پتر دے میں نہ دے میں تیری مرد پردیس اچھ میں پردیسی سیدنو ایک دھی لرور دے اللہ دعا قبول کی تھی پردیس اچھ اللہ نے پردیسی سیدنو دھی عطا کی تھی بھین دے پیار دے سبب تو بھین مجھے دے سندید نا فاطمہ رکھی کیڑی دی کیڑی بھین جڑی کون دیا پہاڑی اچھ رضا کو لیندی مرد چار سالہ دی دیا کی ہوئی ہے محرم دا چند چڑے جنگل اچھ پیو تے دی وان کے رومے نا ڈاہ محرم دا دن چڑے بھین نیاز حسین ملک سیحت و سلامتی عطا فرماوے سارا دی پیو تے دی جنگل اچھ بھین کے روندے رہ گئے دی گر دا ٹائم ہویا تے روکیا کہ میری دی در لہا لہائے چادر لہا لہا چھوڑی آدھن بک مٹی دا بھر کے سیرچ روا چا تے کربلال پاسے مو کر کے سکینہ تیری سنت ادافعی کریں دی قدمت اطلاق کیا دی بابا یہ ساڑی کے لگ دیئے روکیا دنوں سردار دا دیئے تو نو کر دی دیئے مرحبا دیئے بابا جتری تھی راتے عالم خواب اچھے کو بچی مل دیئے جہنے کنہ چھو تازہ خون واندائے میرا سر چھوکیا دیئے نہ ستی کار تیری یتیمی دے موسا ماغ مرحبا بسم اللہ کرم آئی سبیل تے نو کری آندھویں دے راہیاں کو پانی پیوا بیا مل گئی زہر دیر سارا جملہ چھوڑ دیتا ہے زہر مل گئی سبیل بند کی تھی دیواران دے سہارے بھائی قاسم خان گندویا سید گھر دے دروازے تی آیا دقل باپ گیتا ہے اندروں آوازہ یہ کونے چار سالانی سیدہ دی دروازہ کھولے ہیں باپ دی رات بھری داری نتی ہے روکیا دی بابا زلم کہیں کی تا ہی سیدہ دا میں نے بستر بنا دے دیرے گا دی خانہ لے چار سالانی بچی بستر نے بنا سکتی آئے جملہ میری اماما بہنا سنو سنو دیر پتا ہے جو چار سالانی بچی بستر نہیں بنا سکتی ایک پاس جو بنائیں دی آئی بے پاس لفٹی جوائیں دائی روکیا دی ودی ارمانے اج ما ہو بیا اج بہنہ ہو نہیں تیرے جوگردے ٹکڑے حد تھا دے جھلے نا سیدہ دا ماں کے نگئی بابا نان کی حویلیہ جوانج ماں نساڈا میں لازے دا مہمانا دوڑ پئی نان کی حویلیہ ماں میرا بابا سڈین دائی یہ دی والا بانج میری مجبوری ہے میں نہیں آسکتی والا یہ رون دی آن دی بابے دی جو لیے سر رکی بیٹی روکیا دیئے بابا سڈے خون دی نہیں سڈے ذا دی نہیں بابا میں سڈے دی رہی ہے میری ماں جوابی نہیں دی دی شریفانوں دی پیاریوں دی سیدہ دا میرے قریب آو دی قریب آئیے سیدہ دا سر دی والا کھولو چھوٹیاں دی آلے دی والا کھولے مک مٹی دا پرے آئے دی دے سر چروائے دا نا لینی لہا چا ان اللہ کی مجمہ دے سامنے ہوئے سڈاں دی لوڑنا پوزی انڈہ دور پہ یہ ہکے قدم چین دیئے مڑ کے ماں پیوں دے پاسڈے دیئے سدویں قدم دے گئیے والا یہ آدھیے بابا اللہ دینا دے دزا میں نیونیوں قدم چینیاں تیرے چیرے دا رنگزار دوں دا وائنزار بابا اللہ دے ناندل اللہ میں دل با دکین وجڑا ہے میرا ودن کیڑا ہے میں اللہ تو دی کونہ مرحبا بھائی بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ تیاری کرو تھکڑا نہیں بھائی ان میں قربان ہو جامان دیدہ سر جولیے چھ رکھیا روکیا دندرہ وطن مدینہ ہے تو زادی سیادہ دی تو موسیٰ کاغم نے پوتری ہے میرے طربن جاندے باہت تیرا نانہ تین مدینہ پہنچائے سی میری مانو سلام دے میری آمانو سلام دے میں انٹر پہیے نان کی حویلیے چاہیے نمی آسمہ مٹی تے بیٹھی آئی تڑپ کیا دی ایک فاطمہ یتیم کائیں بڑھا جائی اب آب جاندہ امہ توں جو نہیں آئی میرا باب اللہ لے دا مہمانے روکیا دی آنی امہ آج میری کوئی پپی ہوئے آج میرا کوئی چاچا ہوئے آ آج میری دادی ہوئے آ آسمہ قریب آئیے سردار کیوں سڑے سیادہ دے دو دفع دینو بیجے تو کیوں نہیں آئیے آدھیے کازمہ دے دنوں پتہ نہیں میری مجبوری بڑھ گئیے سیادہ دے مینوں زہر ملی ہوئے میں تمہا دے کیڑی مجبوری بڑھ گئیے آدھیے کازمہ دے دنوں پتہ نہیں آج کتویں دیوار بغداد دے شہرے ساڑے ستویں امامنوں زہر مل گئیے اور جنا ستویں امامنی زہر دا نام آیا ہے اس لے اپنی زہر بھائی مجاید بھول گئیے مگڑا دے لے پاسے ہاتھ ودا کیا دا آئیو میں اللہ راہ سیدھا بابا مرحباب اس میں لکھنا آئیو میں پردے سیدھا بابا اللہ جانے تیرے کائن دے واللہ این یا کوئی نا جو میں آسمان حویلی اچھکا لیای رو کیا دیئے بابا جڑے ساڑی حویلی اچھکا لوتا انہ سارے انہوہ کو پردہ میں نو آج پتہ لگا ہے میں بطول دی نہ ہوا میں موسیٰ قاظم دی نہ ہوا ابو بصیر قریب آگیا دا کوئی مامن دا پترائی کوئی چاچے دا پترائی آدھیے ہوئن پہ میں نو آج پتہ لگا ہے میں زہرہ دی نہ ہوا میں موسیٰ قاظم دی نہ ہوا ابو بصیر قریب آیا ہے دا مدہ دا میں مامنے آج تینئی نسایا دا دا کونے سیادہ دہ میرے قریبہ میں موسیٰ قازم دہ پتر میری دی سیادہ دیئی قیمتی دے نال شادی نہ کر میں ٹرے آوے نا میرے ٹر ونجندے بعد میری دی مدینے پہنچا چھوڑے بدا رچ گیا ہے کفن کا فور لیا واپس آیا ہے دروازہ بند نظر آیا دکھر باب گیتا ہے اندروں آواز ہے یہ کون ہے آواز آنیا میں تیرا بابا پھو بسی رہا آواز آنیا بابا پردہ ہے اندر نام ہے کوئی پیوما تو ہی پردے ہوں دے نہ انس پہ لے دی رو کیا دیئے بابا تم بغار گئی ہے نور دی ہماری لتھی ہے بابا درہے بی بیاں برامہ دو یا نیک بی بی ہے جائے مہودی پٹی مدھے دے نال بدھی ہوئی ہے بھائی بی بی ہے جائیں دے دوں یاد پاسے تے رکھے ہوئے نہ رو گیا دیئے کوئی کجام خرار کرو آم آیا اللہ را سندے بچڑے آدھیے بابا اندہ نام ہے رسول دی دی امت لٹی جاگی ریزا